آج سنی جروار ہیں 29 اپریل سن دوہزار تیس اسوی شوال کی آٹھ تاریخ چودہ سو چوالیس ہجری روز نامہ کشمی ٹربیون سے پیشے قدمتیں آج کی سرکیاں آج کی سرکیاں سننے والے سبھی سامائن کو جان محمد کا سلام قبول ہو غلمرگ سونمرگ پیر کی غلی سمیت گئی علاقوں میں تازہ برباری ٹنل کے آر پر جم کر بارشی معمولات متاثر نجین آلو میں پانے کی سطح بڑھ گئی غرم کپڑوں اور آلات کی واپسی دو مئی تک موسم عبر آلود رہنے کا امکان تین سے چار مئی کو مزید بارشوں کی پیش ہوئی سری نگر لہ شہرہ ٹراپک کے لیے پھر بند پونچ حملے میں سٹیل گولیاں اور آئی ڈی کا استعمال کیا گیا ہے ڈی جی پی ہتھیار اور نگدی ڈرون کے ذریعے گرائے گئے بارہ مشتبیہ افراد گریپتار دو سو سے پوشتاش ایسے حملے مقامی تاؤن کے بغیر ممکن نہیں سری نگر کے ڈل گیٹ علاقے میں نوجوان کی لاش برامد تحقیقات شروع پولیس جنوبی زلہ شوپیان کے ہیرپورہ علاقے میں طالبہ نالے میں غیر کر جام بھاگ گریپتار تین نکبزن پیسے کے تحت کورٹ بلوار جیل جمہو منتقل ناپرت انگیز تکاریر پر کیس درج کری سپریم کورٹ کی تمام ریاستوں یوٹیز کو ہدایت کرونا وائرس کی نئے معاملات میں کمی ترج 38 تیسٹ مضبط 49 شپایاب کوئی اموات نہیں والد کیسز کی تعداد میں معمولی گراوٹ مجموعی تعداد 325 ٹکاکاری مہم جاری سنٹرل الیکٹرک سٹی ایتھارٹی کے زابطہ 58 کی تعمل کو یقینی بنائیں عدالت آلیہ کی تین رکنی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت لیپٹینن گورنر کا قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے قومی سمنار سے خطاب تحقیق اقترہ کو فروغ دینے کی صلح تعلیمی ادارے نوجوان کو بائیتیار بنانے کے لیے 6 سی پر توجہ دیں تعلیم کو مزید جامعہ بنائیں نئی دلی میں شنگائی تاؤن تنظیم کے وزرائی دپا کا اجلاس دہشتگردی اور امنوہ خوشحالی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے رکن ممالک کو مل کر کام کرنا ہوگا راجنات سنگھ ایس کے آئی سی سی سرینگر میں موڈل جی ٹوئنٹی یوت سبت کا انقاد سیاحتی شعبت جمہو کشمیر کے جی ٹوئنٹی پی کا ایک اہم حصہ سیکریٹری سیاحت ملک میں پراؤڈن فنڈ کے اندراج میں نمائی اضافہ ملازمتوں میں بڑھو طریقہ آکاس 1.38 کروڑ حالیس ای پی ایپ سارپین شامل زلہ ترکیہ دی کمیشنر پلواما نے زلہ کی پانچ اہم اشاہتیں جاری کی جاری کردہ اشاہتوں میں زلہ شماریت کی کتاب ایک نظر میں زلہ اقتصادی جائزہ ہندوڑا میں پولیس نے غیر کانونی لکڑی ضبط کی ملزم غریبتار وادی کے ہر زلہ میں بجلی کا بہران مکمہ پی ڈی پی کے رویہ پر لوگ نالا مرتب شدہ شدور کے مطابق بجلی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ٹھوس لائی عمل ترتیب دینے کا کیا مطالبہ موسمی میزاج پر سیاہوں کے تاثرات تازہ براباری سے خوشی بارشی مایوس کن جنوبی زلہ انہنتناگ میں جگہ جگہ ہو رہی ہیں بے ترتیب پارکنگ ہر سڑک پر ٹراپک جیم لوگوں کو ابور مرور میں دشواریاں نیجی تعلیمی اداروں کی جانب سے طلبہ اور والد ان کو گمراہ کرنے کی کوشش جمہ کشمیر بوڑاپ سکول ایڈکیشن نے پرائیوٹ سکولوں کو آڈے ہاتھوں لیا وزیر عظم کی من کی بات سننے کے لیے جمہ کشمیر میں خصوصی اقدامات کشمیر میں دو سو بیس جگہوں پر من کی بات سننے کے لیے اقدامات اٹھائے گئے رویندر رینا نابالکوں کے نام پر گاڑیوں کی رجسٹریشن نہ کریں نابالک کے ساتھ فروکت کا کوئی بھی مہادہ کالادم سمجھا جاتا ہے آرٹیو سری نگر کا مطلوب منشیات پھروش برمولہ میں براؤن شگر سمیت گریبتار ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت مقدمہ درچ بڑگاہ میں تین کمرباز گریبتار دا پر لگائی گئی رقم زبد راجوری میں قبائل و دیگر افراد کو جنگلات حقوق قانون کے فوائد نہیں مل رہے ہیں اپنی پارٹی لوگوں کو مالکانہ حقوق دے گی الٹاپ بخاری پریزنٹیشن کانوینٹ ہائٹ سیکنڈری سکول راجباگ ٹرانسپورٹ فیس کے معاملے میں خلاف ورزی کا مرتقب فیس پنگزیشن کمیٹی نے اس رات پیش کرنے کا آخری موقع دیا اگلی سما دو مائی کو تائے ای ڈی معاملے میں سسودیا کی زمانت کی درخواست مسترد کر دی گئی مشہیر راجو بڑناگر کا جے کی اے آئی ڈی سی الکے کولڈ سٹور پرجیکٹ کا دورہ جاری ترکیہ دی کاموں کی پیش ربط کا بھی لیا جائزہ حیلت انشورنس سکیم کی فائلوں کو منصوب کرنے کا معاملہ ستیپال ملک سے سی بی آئی پوشتاج کرے گی سوپور میں چوروں کے گروہ کا پردہ فاش تین ملزمان گریبتار یوکرین کے وسطی شہر امان کے رہائشی علاقے پر فضائی حملہ ایک بچے سمیت گیرہ اپراد حلاق متعید زکمی سونی کی درامداد کے لیے آسان اصول تائی بھارت اور متعید عرب امارات کے درمیان مہادہ وقت بور کی کل جیداد 32,035 کی نشاندی 15 فیصد پر قبضہ چھڑایا گیا اب منمانی کی اجازت نہیں ادارہ جواب دے ہوگا درکشاہ اندرابی بانی حال میں سڑک حادثہ دو اپراد زکمی بھارہ ملہ میں درخت گرنے سے مکان کو نقصان کاتو بچ بیڑا انتناک کی طرف جانے والی سڑک خستہال لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا متعلقہ حکام سے اپیل تجارتی سرگرمیاں جاری ہونے کے باوجود تاجر پریشان خرید فروقت کے لیے پیسوں کی غردش محدود کوئی سبیل ہاتھ نہیں آتی انتظامیاں توجہ دیں وادی کے سیاحتی مقامات پر سیلانیوں کا رش تازب براباری کے بعد ہوتلوں اور ٹورسٹ ہٹوں میں نئی بوکنگ کا سلسلہ شروع سانیا مرزا نے بھی احتیاج کرنے والی ریسلرز کے لیے آواز بلند کر دی فٹبال کے بعد قطر کونسی عالمی کیمپ کی میز بانی کرے گا اعلان ہوگا سال دوہزار چھے میں قطر کے ٹیم نے ٹونا میٹ میں شرکت کی تھی سری لنکانی گال ٹیسٹ اور سیریز میں ایرلینڈ کو شکست دی دی بابر عظم کی شاداب کے والدین سے ملاقات کی ویڈیو وائرل آپ سمات کر رہے تھے آج کی سرکیاں دیجے اپنے میز بان جان محمد کو اجازت اللہ حابد